طیب اردگان انہوں نے اپنے فالورز اور ینگ لوگوں کے ساتھ تقریر کی ہے اس نے تیل کا مچھا دیا باتچت کیا کی ہے یہ سننے والی ہے وہ جملے سنیے گا میں نے سارے کے سارے جملے جو ہیں ٹیم سے کہہ کے وہ ٹائپ کروالی اور اپنے سامنے رکھ لی تاکہ میں غلطی نہ کروں جملہ بولا ہے اس نے سب سے پہلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نہ بناو یعنی پہلا جملہ ہی توہید پہ ہے سب سے بڑی طاقت سب چیزوں کا مالک مالکوں کا مالک ملکوں کا مالک بادشاہوں کا مالک بڑے بڑے جو سلطنت ہیں ان کا مالک ہم سے پہلے کا مالک ازل سے ابت تک کا مالک جو ہے وہ اللہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یعنی اس پہلے جملے میں کتنی موٹیویشن ہے گناہ اور جھوٹ سے بچو ینگسٹرز کو کہا جا رہا ہے ایک گناہ سے بھی بچنا ہے تم نے جھوٹ سے بھی بچنا ہے پھر کہا جا رہا ہے اب یہ لگ رہا ہے جیسے کوئی مسجد کا خطبہ اس پہ واضح ہو رہا ہے یہ بالکل خطبہ لگ رہا ہے اور یعنی اگر اس کو ایک لمحہ بولا جائے گے یہ تیوردگان نے کہا ہے تو لگے گا شاید کسی عالم دین کی تقریر ہے لیکن آپ دیکھئے کہ فالور جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں ان اس کی بات چیت کو کس طرح فالو کر رہے ہیں سننے ہیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو نہیں خشو خضو سے ایک پوری تیاری کے ساتھ ایک گداز کے ساتھ فرض ہے نماز توبہ میں تاخیر نہ کرو سمٹیم بیٹ اسامہ صاحب انظار کرتے ہیں کر لیں گے توبہ کل دیکھی جائے گی پتہ نہیں کل آنی ہے توبہ میں تاخیر نہ کرو اچھا صرف یہ نہیں کہا توبہ کرو توبہ میں تاخیر نہ کرو جہاں یاد آگیا گلتی ہوگی یہ توبہ کر دو اب یہ ایک لیڈر اس کو اس سینڈل سے بھی سوچی ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور امت مسلمہ کو اس طرح کی لیڈرز کی ضرورت ہے آپ خود ہی معازنہ کر لیں کسی ہمارے بڑے اچھے دوست نے انیلس نے یہ بھی معازنہ کیا کہ یہ دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا ہیں اور ہمارے لیڈرز کیا ہیں میں اس پہ زیادہ بات چیت نہیں کروں گا لیکن یہ میں اشارہ دے دوں کہ آپ ایک لمحے ضرور سوچئے دنیا جن کو فالو کر لیں ان کا موریل کیا ہے ان کا کریکٹر کیا ہے اور ان کی نصیت کیا ہے اور اس نصیت کے اثرات کیا ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے اگلی بات جی سلام دعا کو امیت دو سلام کرنا چہرے پہ مسکراہٹ کو سجاؤ لیڈر کہہ رہا ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ کو سجاؤ مسکرانا ایک صدقہ ہے بے شک اگلی بات آجزی سے چلو یعنی اگر چال ہے تمہاری تو اس میں آجزی محسوس ہونی چاہیے کہ یار تمہیں آجزی ہے تم بندے ہو اور تمہارا رب ہے تم خود مالک نہیں ہو کتنی بڑی بات آجزی سے چلو پھر ہے زور سے مت بولو چلا کے مت بولو چیخ کے مت بولو اب وہ چلا کے بولنے کو منع کر کے ساتھ ہی کیا اگلی بات بڑی کمال کے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں غالباً میں بھی ہنچا بول رہا ہوں اللہ مجھے بھی ماف کرے کیونکہ لیڈر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے سم ٹائم اس کی آواز لوڈ ہوتی ہے تو وہ اللہ سے مافی اللہ سے مافی مانگ رہا ہے سرے ہم سب کے سامنے پھر اگلی بات علمی مجالس میں شرکت کرو اب یہ دیکھیں یہ وہ ساری نصیتیں ہیں جس کو میرا خیال ہے سکول میں دیواروں پہ پوسٹرز لگا دینے چاہیے ہیں بینرز لگانے چاہیے ہیں یہ کیا کمال نصیتیں ہیں علمی مجالس میں شرکت کرو جاہل اور برے ہمسائے سے دور رو اور سر آپ دیکھیں ہم نے کتنی ویڈیوز اسامہ صاحب بنائی ہیں ٹاکسک بندے سے کیسے بچنے ہیں ٹاکسک بندہ انرجی کیسے سک کر لیتا ہے ڈائپر کیا ہوتا ہے بکٹ کیا ہوتی ہے کن میں انرجی ہوتی ہے کتنا بڑا فلسفہ انہوں نے ایک جملے میں جاہل اور برے ہمسائے سے بچو کیونکہ یہ ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے پھر کیا جی صبح جلدی اٹھو صبح جلدی اٹھنے کے ساتھ اگلی بات تھوڑا بولو غلط بات کو مت پھیلاؤ اب یہ لیڈر کہہ رہا ہے تھوڑا بولو غلط بات کو آگے مت پھیلاؤ تمام کاموں میں مشاورت کرو سر مشاورت کو لیڈر انکریج کر رہا ہے اور سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سوئی آتی تھی اللہ کے حبیب تھے رحمت العالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت آخری رسول اور جو صحابی ہیں غلاموں کی حالت یہ کہ وہ ہر جملے پہ آپ کے فرما رہے ہیں کہ ہمارے والدین بھی نصار آپ کیسے چاہنے والے ان کو ملے ان کی یاد میں کتنے آج تک آنسو بھائے جا رہے ہیں ان کی محبت میں کتنے آنسو بھائے جا رہے ہیں ذرا سوچئے کہ آپ نے مشاورت کی ہے حضور نے مشاورت کی ہے اور ہم مشورہ نہیں کرتے ہماری ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہیں ہم جو بات ہے جی سوچ لیتے ہیں ہم کہتے نہیں ہمیں پتا ہے بس مشورہ نہیں کرنا اپنی ٹیم سے اپنے مشاورتی بورڈ سے مشورہ نہیں کرنا تمام کام مشاورت کرو یہ اللہ کا حکم ہے اچھے دوستوں کا انتخاب کرو بہت ہوتی اچھے دوست ایسٹ ہے سست نہ بنو اچھا ایک ہے سست نہ بنو ساتھ اگلی بات بڑی کمال کی میں حران ہوں کہ کیسے سکرپٹ اس نے یہ جملے کہیں اور فلو میں کہیں سست نہ بنو اور جلدبازی مت بنو یعنی اس کا مطلب ہے درمیانہ راستا ہے ایسا نہ ہو سستی کی انتہا ہو اور ایسا نہ ہو جلدبازی کی انتہا ہو درمیانہ راستا ہے پھر نیسٹ کیا ہے شفقت والا رویہ اختیار کرو شفقت اس میں محبت ہو فراغ دلی ہو اس میں فراغ دل بنو پھر کیا ہے جب تم پہ مسئبت آئے تو صبر کرو مسئبت آگئی ہے صبر کرو اچھا کیا اب حدیث کے الفاظ آخر میں کیا کوٹ کی ہیں کیونکہ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا یعنی کامیابی کہ اگر کوئی کنجی ہے تو وہ کیا ہے صبر اسامہ صاحب مجھے بتائیے یہ ایک لیڈر کی گفتگو ہے اور یہ ترکی کے ترکیہ کے لیڈر کی صرف گفتگو نہیں ہے امت مسلمہ کے لیڈر کی گفتگو ہے میری ایک تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی میاری گفتگو کاش کہ ہمیں اپنے لیڈر سے بھی سننے کو ملے اور آپ سب جو لیڈر ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم اپنی اپنی ڈومین میں لیڈر ہیں create a video of your talents and share it via whatsapp on 97 00 49 1819 if you are new to this channel then don't forget to subscribe thank you موسیقی